The Lesser Hippious یا Hippious Minor کو اگر آپ کمپیر کریں پلیٹو کے ارلیر ڈیالوگس کے ساتھ تو آپ کو کلیرلی نظر آتا ہے کہ ساکرٹیز اور سوفیس میں کیا ڈیفرنسز ہیں اور یہ ڈیفرنسز بڈی سٹرانگلی ایگزیبیٹ ہوتے ہیں یہ ہیپیس مائنر جیسے ڈیالوگس کے اندر یہ جو ڈیالوگ ہے The Lesser Hippious یا ہیپیس مائنر یہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ ساکرٹیز اور ہیپیس باتشیت کر رہے ہوتے ہیں ہومر کی پویمز کے بارے میں The ancient Greek author who wrote The Odysseus and The Iliad اگر آپ نے پڑھی ہوئے ہیں I'm not sure if I'm pronouncing the names right لیکن یا تو ہیپیس کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہومر جو ہے نا جو آرثر تھا وہ چاہتا تھا کہ ایکلیس پوٹری ہو as the bravest اور اوڈیس پوٹری ہو as the wisest of the Greeks لیکن ساکرٹیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکلیس جھوڑ بولتا تھا he was not true to his world لیکن ایسی کوئی انکنسسٹنسی اوڈیسیس میں نظر نہیں آتی ہے تو اوڈیسیس یہاں پہ سپیریئر اور زیادہ اچھا کیریکٹر ہوا than ایکلیس ہپیس اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ایکلیس جو تھا اس نے wrong جو کیا وہ اس نے unintentionally کیا لیکن اوڈیسیس نے جو بھی wrongs کیا اس نے وہ intentionally کیا اور اس سے ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کہ is it better to do wrong intentionally or unintentionally ساکرٹیز کہتا ہے کہ it is better to do wrong intentionally اور ہپیس کہتا ہے کہ it is better to do wrong unintentionally اب یہ تو ڈیبیٹ جس کورس پہ چل پڑتی ہے کہ ساکرٹیز ڈیفینڈ جو پوزیشن کر رہا ہوتا ہے it appears to be very far from the truth جو کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ it is better to do wrong intentionally than unintentionally تو یہ پلیڈو کے کام کے ڈیالوکس میں آپ کو کافی نظر آئے گا کہ پلیڈو اس طرح نہیں کرتا کہ اپنے جو منٹو اور ساکرٹیز تو ان کو ہمیشہ ہی بہت ہی ایک پوزیٹیف لائٹ میں پوٹ رہے کرے بہت ہی ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں لیکن a lot of times ساکرٹیز defends his argument اور جو end conclusion نکل دائے جس طرح اس ڈیالوک کے اندر ہے تو it is unsatisfactory it contradicts his own position which shows us کہ ساکرٹیز really believed in what he said when he said کہ the wisest of all men the wisest of all men knows that he knows nothing خیر ساکرٹیز اپنے پوزیشن ڈیفینڈ کرتا ہے اور اکلیس کے کچھ actions اور کچھ speech homer کے کاموں میں اسے وہ code کرتا ہے اور اس کی inconsistencies ساملے لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ that he who is true is also false کہ debate چلتے رہتی ہے اور end پر یہ conversation اس point پر آ جاتی ہے کہ یہ imply ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اچھا آدمی ہے نا it is the one who commits evil voluntarily جو جانتے ہوئے evil کرے گا نا تو وہ اچھا آدمی ہے تو یہ conclusion جو reach ہوتا ہے اس debate کے end پر تو یہ conclusion کہ اچھا آدمی ہے وہ wrong evil commit کرتا ہے voluntarily تو یہ statement please کسی کو نہیں کرتی تو سوکرٹیز admit کرتا ہے کہ okay this conclusion that we just restart does not satisfy either of us اور یہ غلط ہے اور پھر یہاں پہ dialogue ختم ہو جاتا ہے